بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلامی خبہ فیشل کے معزز سامین اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ پاک ہر بندے کے ہر مسئلے کو اپنی رحمت سے حل فرماؤیں اور مسائل کو حل کرنے والی ذات اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے اللہ پاک جب چاہیں جس کا چاہیں مسئلہ لمحوں میں حل فرما دیں اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں ایک بہن نے کومنٹ کیا ہے کہ دشمن بہت پریشان کرتا ہے اور بہت سے وظائف کیے ہیں لیکن دشمن جان نہیں چھوڑتا وظیفہ بتا دیں انہوں نے یہ وظیفہ پوچھا ہے اور سب سے پہلے میں عمل کی ترتیب کی طرف بڑھوں گا انشاءاللہ ایسا عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اگر آپ میری جو بیسک انسٹرکشنز ہیں وہ بھی میں بتا دیتا ہوں ان کو فالو کرتے ہوئے اگر آپ وہ وظیفہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے مجھے کامل یقین ہے اللہ پاک آپ کے مسئلے کو حل فرما دیں گے بڑھتے ہیں بیسک انسٹرکشنز کی طرف اور بیسک انسٹرکشنز میں سب سے پہلی چیز ہے نماز کی پبندی نماز کا احتمام کرنا اگر آپ نماز کی پبندی نہیں کرتے تو پھر آپ سالوں نہیں لاکھ سال بھی آپ وظیفے کر لیں ایک عرب سال ایک کروڑ سال بھی زندگی ہے ہی نہیں لیکن ساری زندگی بھی آپ وظیفے کرتے رہیں اگر نماز کی پبندی نہیں ہے شریع عذر کے علاوہ تو مسائل حل نہیں ہو سکتے نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے بیمار ہیں گنجائش ہے معاف نہیں ہے معذور ہیں گنجائش ہے معاف نہیں ہے وضو بھی نہیں کر سکتے گنجائش ہے تیمم کی لیکن معاف نہیں ہے مسورات کو نماز معاف ہے ایک حد تک جو ان کا شریع عذر ہے اس کے علاوہ یا تو پاگل ہے اس کو نماز معاف ہے یا چند لوگ جو علماء فرماتے ہیں اسی طبقہ کے اس کے علاوہ کسی بھی عقل رکھنے والے انسان مسلمان کو نماز معاف نہیں ہے دوسری چیز ہے تلاوت قرآن پاک دیکھئے جو کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے اگر ہم اس قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو اللہ پاک ہمارے مسئلوں کو کیوں نہیں حل فرمائیں گے اللہ پاک ہماری پریشانیوں کو کیوں نہیں دور فرمائیں گے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو تلاوت کا احتمام تو نہیں کرتے لیکن اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ حضرت ہم تو سورہ آسین بھی روزانہ پڑھ لیتے ہیں سورہ ملک بھی روزانہ پڑھ لیتے ہیں یہ سنت عامال ہیں ضرور کرنے شاہی ہیں لیکن اصل کیا ہے قرآن پاک کی مکمل تلاوت کی جائے پہلے سپارے سے لے کر آخری سپارے تک ترتیب سے علی فلامیم سے شروع کیا جائے اور دوبارہ ونناس تک پڑھتے ہوئے پہلے سپارے سے دوبارہ شروع کیا جائے قرآن پاک کی تلاوت بہت ضروری ہے جو کتاب اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمائی ہے اس کتاب کو پڑھنے سے بغیر سمجھے بھی اگر کوئی بندہ پڑھے گا تو اللہ رب العزت عجر بھی عطا فرماتے ہیں اور اس کی برکات بھی عطا فرماتے ہیں اللہ اکبر کبیرہ اگر آپ نے قرآن پاک پڑھا ہی نہیں سیکھا ہی نہیں تو پھر ہمارا سامنے ویٹس اپ نمبر شو ہو رہا ہے اس نمبر پہ آپ ڈائریکٹ کال بھی کر سکتے ہیں صرف قرآن پاک پڑھنے والوں کے لیے اور صرف فیمیل ٹیچرز ہیں اگر آپ تلاوت قرآن پاک سیکھنا چاہتے ہیں تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں پہلے پڑھا ہے آپ تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں آپ اس نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں دیکھئے بعض لوگ اس میں یہ سوچتے ہیں عمل تو بتا نہیں رہے پہلے یہ انسٹرکشنز بتایا جا رہے ہیں یاد رکھئے کہ آپ میڈیسن استعمال کر رہے ہیں بغیر پرحیز کے اگر آپ ان انسٹرکشنز کو سنتے نہیں ان کو فالو نہیں کرتے فائدہ ہوگا لیکن بیسک جو چیز ہے قرآن پاک کا حق ہے سال میں دو دفعہ اس کو پڑھا جائے اگر آپ وہ نہیں پڑھے یہ قرآن کی حق تلفی اللہ کی کتاب کی حق تلفی ہو رہی ہے اور آپ اللہ پاک سے اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں تو میں تو بیسکلی وہ پہلے آپ کو ان بیماریوں کو بتانا چاہ رہا ہوں جو اکثر لوگوں میں موجود ہیں لیکن وہ اپنے گلے شیڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں اللہ ہماری سنتے ہی نہیں ہماری جان نہیں چھوٹتی بڑے وظائف کر لیے ہماری کوئی دعائی قبول نہیں ہوتی وجہ یہ ہوتی ہے نواز کی پبندی کوئی نہیں تلاوت قرآن پاک کبھی کھولا کوئی نہیں بس جی وظیفے پہ وظیفے کوئی آیت بتا دو کوئی ذکر بتا دو پھر زیادہ سی بات ہے مسائل تو حل نہیں ہوتے تیسری چیز ہے استغفار درود پاک اور کلمہ تیبا دیکھئے اسلامی خب افیشل پر جو وظائف اپلوڈ ہوتے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دو یا تین منٹ کے ہوتے ہیں اس سے زیادہ وظائف نہیں ہوتے ہیں باقی سارا دن آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے استغفار اللہ لا الہ الا اللہ صل اللہ علیہ وسلم استغفار کی لا الہ الا اللہ کی اور درود پاک کی کسرت کرنی ہوتی ہے آپ ایک ہفتہ صرف استغفار اللہ اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ اللہ رب العزت کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اور صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صل اللہ علیہ وسلم آپ صل اللہ علیہ وسلم کی محبت اور احسانات کو یاد کرتے ہو جب پڑھیں گے ایک ہفتے میں آپ کو ایسا مزہ آئے گا کہ آپ کا یہ ذکر کی ویگار گزاری نہیں ہوگا چوتھی بات ہے اپنا اپنی والدہ کا نام کبھی بھی کسی کو نہ دیں آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے کوئی بھی پریشانی ہے آپ اپنا اپنی والدہ کا نام کسی کو نہ دیں اپنی تصویر کسی کو نہ دیں اس سے آپ پر جادو بھی ہو سکتا ہے نظرِ بد بندش بھی ہو سکتی ہے اثرات بھی ہو سکتے ہیں تعویزات بھی ہو سکتے ہیں اور سب سے بڑی بات جو اس فیلڈ میں میں نے دیکھی جنات کو مسلط کیا جاتا ہے تنگ کرنے کے لیے جس بندے سے آپ رابطہ کرتے ہیں اپنے مسائل کے حل کے لیے وہی آپ پر جنات مسلط کر دیتے ہیں تو آپ تنگ ہوتے ہیں وہ تکلیف دیتے ہیں تو آپ ان سے پھر رابطہ کرتے ہیں ہمارا تو یہ مسئلہ ہو گیا کہتے ہیں اچھا ابھی رکھیں میں ابھی اس کا حل کرتا ہوں تو وہ اپنے جنات کو کہتے ہیں بھئی پیچھے ہٹ جو اسے جیسے وہ پیچھے ہٹتے ہیں آپ کہتے ہیں واہ کیا بڑے عامل ہیں کیا پیر صاحب ہیں ایسے ابھی میں نے بتائی ہے انہوں نے عمل کیا ہے اور ہمیں سکون آ گیا بھئی وہ بے سکون بھی اس نے خود کیا ہوئے پھر وہ دس ہزار لے گا مہینے بعد پھر وہ آپ کو اسی طرح تک ان کے گاگ لگے ہوئے ہیں خدارہ اپنا اپنی والدہ کھنام کسی کو نہ دیں اور اگر کوئی آپ سے تعویزات ہیں اور جادو ہے اور نظر بدبندش ہے عملیات ہیں آپ کے اوپر آپ کی شوہر کو کسی نے قابو کر لیا آپ کی دوست کو کسی نے قابو کر لیا آپ کا کاروبار کسی نے بن یہ بہت سے ڈرامے ہیں جن سے لوٹا جاتا ہے تو خدارہ اگر آپ سے کوئی یہ کہتا ہے تو ایسے لوگوں کی بات آپ کا بلکل یقین نہ کیجئے اور بلکل پیسے نہ دیجئے اللہ رب العزت سے اپنا تعالق مضبوط کیجئے اللہ باق آپ کے مسائل کو حل فرما دیں وہ تعالق آپ چاہتے ہیں تو آپ ہم سے رابطہ کریں آپ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیے اسلامی کے اپ افیشل پر چینج و لائف کورس کی ڈیٹیل بقائدہ دی جاتی ہے یہ کورس انہی لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے جن کو اپنے مسائل کے حل کے لیے راہ نظر نہیں آتی جب میں یہ بات کرتا ہوں اکثر لوگ کہتے ہیں پھر مسائل کا حل کہاں سے رونے ہیں تو ان مسائل کے حل کے لیے میں نے چینج و لائف کورس بنایا اس میں ایسے عامال کو جمع کیا گیا جن عامال کو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے اپنے مسائل کے حل کے لیے اپنایا اس لیے اس سے الحمدللہ مسائل بہت جلدی حل ہوتے ہیں اس کی ڈیٹیل مختلف ویڈیوز میں بتائی گئی ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو پریس کر لیں گے تو میں لائف آ کر بھی وظائف بتاتا ہوں آپ کو وہاں سے بھی ڈیٹیل مل جائے گی اور انشاءاللہ وقتاں فوقتاں میں ویڈیوز میں بھی بتاتا رہوں گا اس کے بارے میں صرف ایک بات کروں گا اگر اللہ رب العزت سے آپ مسائل حل کروانا چاہتے ہوں تو جو بندہ چینج و لائف کورس اور میرے اپلوڈ ہونے والے وظائف کو کر لے میں یقین کے ساتھ کہہ سکنا ہوں انشاءاللہ اللہ باگ اس کے ضرور سارے مسائل کو حل فرما دیں گے اس عمل کی مدت کی بات کی جائے تو اس عمل کو آپ نے صرف تین دن کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں تین دن صرف آپ نے اس وظیفہ کو کرنا ہے تین دن کے اندر اندر آپ کی زندگی میں سکون آئے گا چینج و لائف کورس کے ساتھ اس کو کر لیں تو پھر تو کمال ہے لیکن اگر چینج و لائف کورس نہ بھی سٹارٹ کر سکیں ابھی تو اس وظیفہ کو پھر بھی آپ نے صرف تین دن کرنا ہے تین دن میں روزانہ آپ ایک دفعہ کر لیں دو دفعہ کر لیں کوئی حرج نہیں تین دفعہ کر لیں کوئی حرج نہیں اور یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے لیکن تین دن سے زیادہ نہیں کرنا تین دن بعد میں روزانہ لائف ہوتا ہوں اکثر کبھی ایک دن چھوڑ کے ہوتا ہوں تو آپ نے اس لائف ویڈیو میں پھر ہمیں بتانا ہے کہ ہم نے دشمن سے نجات کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے تین دن تو ہمیں یہ فائدہ ہوا ہے یا فائدہ نہیں ہوا تو بھی بتائیے بہت سی کنڈیشنز ایسی ہوتی ہیں جیسے بخار ہے تو میڈیسن ہے بخار کی میڈیسن دی تو بخار کا آرام نہیں آیا کیا ہوا جی ٹائفائڈ ہو گیا ٹائفائڈ کی دوائی دی آرام نہیں آیا کیا ہوا جی ملیریا ہو گیا تو مختلف اقسام ہے نا اسی طرح کوئی نہ کوئی میڈیسن اثر کر جاتی ہے جس طرح بیماری کے لیے اللہ کے حکم سے اسی طرح کسی نہ کسی وظیفہ سے ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا آپ نے جڑے رہنا ہے جو بندہ مستقل اللہ سے مانگتا رہتا نا اللہ پاک اس کا مسئلہ ضرور حل فرما دیتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے آج ایک وظیفہ کیا پھر کبھی دوسرے وظیفے کی طرف چلے گئے کبھی تیسرے وظیفے کی طرف آپ یوں سمجھئے بقاعدہ آپ اپنا ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے آئے ہیں اور ابھی سے آپ مستعید ہو جائیے اپنے ہر مسئلہ کے لیے آپ کا اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ بھی ہے تو اس کے لیے بھی یہی شرائط ہیں اگلی چیز ہے مقدار عمل کی مقدار جو میں عمل بتاؤں گا اس کے ساتھ میں اس کی مقدار بھی ارز کر دیتا ہوں عمل کی اجازت عام ہے سب کو اجازت ہے اور آخری چیز جب بھی آپ کوئی وظیفہ کریں کوئی بھی عمل کریں آپ کم از کم نماز پڑھنی ہو تو نماز پڑھنی ہو تو آپ کم از کم دو رکعت نفل حاجت کی نیئے سے ضرور پڑھ کے وظیفہ کرنے کے لیے بیٹھیں اگر نماز نہیں پڑھنی تو کوئی بھی عمل کرنا ہے آزان کے فوری بات کریں آزان کے بعد مسئلون دعا پڑھنی ہے اس کے بعد عمل اور اگر نماز پڑھنی ہو تو پھر کوئی بھی عمل کرنا ہو نماز کے بعد کریں کوئی بھی پانچوں نمازوں میں سے تحجد کی نماز میں سے کوئی بھی نماز ہو اس کے بعد پڑھنی تو نوافل کا احتمام بھی اسی لیے بہترین عمل ہے اثر کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے بعد اشراق کے وقت سے پہلے پہلے یعنی سورج نکلنے کے 20 منٹ بعد تک نفل نہیں پڑھ سکتے اثر کی نماز سے لے کے مغرب تک نفل نہیں پڑھ سکتے دن کو زوال کے وقت نفل نہیں پڑھ سکتے باقی ہر وقت نفل پڑھے جا سکتے ہیں رات کو بارہ بجے زوال کا وقت بعض لوگ کہتے ہیں قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں سعیدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے قرآن پاک کی تلاوت ضرور کر سکتے ہیں تو یہ بیسک انسٹرکشنز دیں اگر آپ نے ان کو فالو کر لیا تو یہ چھوٹا سا عمل ہے میں نے آپ کو بتایا نا میرے وزائف یوں سمجھیں کہ میری میڈیسن تھوڑی سی ہوتی ہے لیکن پرہے زیادہ ہوتا ہے اور پرہے سے ہی الحمدللہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو بڑھتے ہیں اس طرف عمل کی طرف دشمن سے نجات کے لیے ان بیسک انسٹرکشنز کو فالو کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے تین دفعہ دو رکعہ نفل پڑھ لیے نا اس کے بعد آپ نے تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے دوسرا آپ نے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد یا منتقیمو یا اللہ جو لوگ پہلے کبیس وزیفہ کو کر چکے ہیں جو ابھی بیسک انسٹرکشنز بتائی گئی ہیں ان کو فالو کرتے ہوئے تین دن ایک دفعہ پھر وہ یہ عمل کر لیں یا منتقیمو یا اللہ آپ نے گیارہ مرتبہ بائیس مرتبہ اور تین تیس مرتبہ پڑھنا ہے جب پہلے دن آپ اس عمل کو کریں گے تو یا منتقیمو یا اللہ کا گیارہ مرتبہ ذکر کریں گے دوسرے دن کریں گے تو بائیس مرتبہ اور تیس دن کریں گے تو تین تیس مرتبہ عمل یوں کرنا ہے دروشری پڑھ لیا یا ارحم الراحمین اللہ کو یوں پکارنا ہے جیسے بچہ اپنی ماں کو مصیبت تکلیف پریشانی میں پکارتا ہے ایسے اللہ کو پکارنا پھر اس کے بعد یا منتقیمو یا اللہ پڑھنا ہے کیسے ذکر کرنا ہے ذکر کی نیت سے وظائف کیا کریں یا منتقیمو یا اللہ یا منتقیمو یا اللہ یا منتقیمو یا اللہ یا منتقیمو یا اللہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے تین دن میں اس ترتیب کے ساتھ اور جب آپ اس کو ذکر کو کر لیں تو پھر اس کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے دعا دو سے پانچ منٹ کم از کم آپ کی ہونی چاہیے دعا میں پہلے اللہ رب العزت سے اللہ کی عظمت تعریف بڑھائی بیان کیجئے اس کے بعد اللہ پاک سے اپنے مسئلہ کے حل کے لیے دعا کیجئے اور لائف سٹریم میں جب میں ہوتا ہوں عمل کے آخر میں ذکر بھی کیا جاتا ہے اور اجتماعی دعا بھی ہوتی ہے آپ اس میں شریک ہوا کریں دعا کیسے کرتے ہیں اس کا بھی تھوڑا سا مجھے بھی اللہ پاک حمد تفیق دیتے ہیں پریکٹیکل ہو جاتا ہے جب اللہ والوں کی صحبت میں بندہ بیٹھتا ہے اپنی بات نہیں کر رہا میں جن کے پاس جھوٹتا ہوں الحمدللہ جب اللہ سے مانگتے ہیں تو اللہ سے مانگنا آتا ہے تو ایسی کوشش کرتا ہوں آپ بھی کوشش کیجئے ہمارا کام تو مانگنا ہے مانگو بس ہمارا کام مانگنا ہے جب آپ عمل کر لیں تو پھر آخر میں آپ تین مرتبہ پھر اول آخر درودِ ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت بہتر ورنہ کوئی اور بھی درودِ پاک اگر آپ پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں اور آخری چیز جب آپ اس عمل کو کریں گے نا تو آپ نے جو یہ ذکر کرنا ہے آپ نے دعا میں آخر میں یہ بھی کہنا ہے اللہ یہ جو میں نے ذکر کیا ہے اس کا عجر اس بندے کو عطا فرما دیجئے جو مجھے پریشان کر رہا ہے دشمنی پہ اترا ہوا ہے بلیک میل کر رہا ہے جو بھی مسئلہ ہے آپ اس کو اس کا عجر عطا فرما کر اس کے دل میں ہدایت ڈال دیجئے اللہ اس کو ہدایت دے دیں وہ مجھے تنگ نہ کرے اس کے لئے ہدایت کی آپ نے دعا کرنی ہے یاد رکھئے یا منتقم یا اللہ اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اگر بندہ جس کے لئے یہ پڑا جائے اگر وہ باز آ جائے تو ٹھیک ہے ورنہ اللہ رب العزت آپ کی طرف سے خود اس سے انتقام لیں گے یہ بہت طاقتور عمل ہے یقین کے ساتھ آپ نے کرنا ہے اور تین دن میں آپ اس کی برکتیں دیکھیں گے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے سارے مسئلوں کو حل فرما دیں کوشش کیجئے اگر آپ کے لئے پاسیبل ہو ایسے انسٹرکشن سے نہ کوئی ویڈیو آپ کو بتائے گا اور نہ ہی کوئی اتنا وقت دیتا ہے آسان نہیں ہوتا بہت مشکل ہوتی ہے لیکن آپ سب کی آسانی کے لئے کسی طرح لوگ لوٹنے سے بچ جائیں اللہ سے جھوٹ جائیں اس کے لئے میری یہ کاوش کوشش ہے تو تھوڑی سی مشکت کر لیتا ہوں آپ لوگ کوشش کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور اگر آپ اس ویڈیو کو شیئر کر سکتے ہیں تو ضرور شیئر کیجئے یہ مرا وارس اپ نمبر ہے اگر آپ چینج یو لائف کورس کرنا چاہیں اللہ سے جڑنے کا بہترین راستہ ہے یوں سمجھئے بیسک اللہ سے جڑنے کے لئے آپ چینج یو لائف کورس کریں اللہ کی محبت مل گئی پھر چھوٹا سا وظیفہ بھی کریں گے تو بڑے بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے بس اسی لئے یہ سیٹ اپ ہے سارا امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا لائک اس بات کا اظہار ہوگا کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے ویڈیو شیئر کیجئے تاکہ بہت سے لوگ جو لٹ رہے ہیں اللہ پاک ان کی بھی حفاظت فرمائیں اور وہ بچ جائیں آپ کے ایک شیئر کرنے سے اور باقی اس آجز کو دعا میں یاد رکھی گا میں بھی آپ سب کے لئے دعا کروں گا اللہ پاک آپ کے مسئلے کو حل فرما دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ